حالات و واقعات live from اڑنگ کیل ازاد کشمیر ہاں بھئیہ ہم آئے تھے اڑنگ کیل یہاں پہ حالات و واقعات ایسے ہیں السلام علیکم برادرز میرا نام ہے محمد عبداللہ تارک ویلکم بیک تو انیدر اپیسوڈ آف کشمیر سیریز مزفر آباد اور شاردہ میں سٹاپ لیتے ہوئے ہم پہنچ چکے تھے کل اور اگلے دن ہم نے جانا تھا اڑنگ کیل کل اور اڑنگ کیل کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ دریا کے اس پار کل ہے اور اس پار اڑنگ کیل ہے لیکن اس کی ہائٹ کچھ زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ کو ہائک کر کے جانا پڑتا ہے تو صبح اٹھ کے تقریباً وہی ساڑھے نو بجے قریب ہم لوگ تیار ہو کے نکلے اڑنگ کی ہائک کے لیے ہاں بھئیہ چلیں پھر آگے چلو بھائی چلو بھائی مین کیل بزار سے تھوڑی سی واغ کے بعد آپ اس پرونٹ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ نے دریا پار کر کے دوسری سائٹ پہ جانا ہے اب دریا پار آنے جانے کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے مجھے نہیں پتا اس کو کہتے کیا ہے لیکن اس کو دیکھ کے فیل ایسا ہوتا ہے جیسے کی لوکل ٹرانسپورٹ پہ جو سزوکیاں ہوتی ہیں ان کا پچھلا کیپن اتار کے یہاں پہ رسیوں سے لٹکایا گیا ہے اور اس کو پولی کے ذریعے آنے جانے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے ایک وقت میں اس میں زیادہ بندے آ بھی نہیں سکتے تو لوگوں کی لائن لگی بھی ہوتی ہے ویٹ کرنے کے لیے ہم کیونکہ صبح جلدی چلے گئے تھے تو الحمدللہ ہمیں زیادہ رش نہیں ملا اور تھوڑی دیر میں ہماری باری آگئے اور ہم پہنچ گئے دریا کے اس پار اس موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں دریابار پہنچ کے ہم نے اپنی سٹکس پکڑی اور شروع کر دی اپنی ہائک ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ یہاں سے اڑنکیل تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے ہائیکنگ کر کے میرا سانس کافی پھولا بتا تو وہاں جو کلپ میں نے ریکارڈ کی ہیں یا تو اس میں میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے یا اگر بولا بھی ہے تو وہ دیکھ کے آپ کو عادت ہونا ہی سمجھ آئیں گے ہم لوگوں کو ہائیکنگ کی عادت بھی نہیں ہیں اور فیملی کے ساتھ ویسے بھی ٹائم زیادہ لگ جائے کرتا ہے تو ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ لگیا اوپر پہنچنے تک لیکن اوپر پہنچنے کے بعد ویوز جو تھے وہ پیسہ وصول تھے پیسہ وصول نہیں محنت وصول آئمین حالات و واقعات لائیو فرم اڑنکیل ازاد کشمیر نیلم ویلی اڑنکیل بڑی مزیدار جگہ ہے چاروں طرف پھول بہتے ہیں سبزہ ہے ویوز اور موسم بھی بڑا زبردست ہے اتنا فیٹ ہے کہ آپ کو وہاں بیٹھ کے پھر اٹھنے کا دل نہیں چاہتا کہ ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں اتنی مزیدار جگہ ہے وہ وہاں پر بھی گیس ہاؤسز بنے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ وہاں بھی رہ سکتے ہیں یا پھر ہماری طرح کل میں رہ کے اور ون ڈے ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اس جگہ کا دونہ ہی چیزیں فیزیبل ہیں ایزیلی آپ کو لوگ مل جائیں گے جو آپ کا سمان اوپر تک لے جائیں گے اڑنکیل تک اور وہاں پہ آپ سٹیک کریں کافی سارے گیس ہاؤسز ہیں لینڈسکیپس کام ہیں ہاں پہ اور گیسٹس ہاؤسز زیادہ ہیں ابو نے وہاں کے کچھ مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کی جنہوں نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے تک یہاں پہ اتنے گیس ہاؤسز وغیرہ نہیں ہوتے تھے لیکن کچھ عرصے سے یہ بزنس بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ بھی وہاں زیادہ رہنے کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں کمرچلائزیشن از ریل خیر کچھ دیر بعد جب ہائیکنگ کے اثرات زائل ہونا شروع ہو گیا اور کچھ عسان بحال ہوئے تو پھر ہم نے وہاں پہ چائے بسکٹ کا انتظام کیا اور بعد میں اسی ہوتل کے این اوپوزٹ بنی ہوئی مسجد میں زہر کی نماز پڑھی اس جگہ کی تو اپنی ایک فیل ہے ہی ہے لیکن اس مسجد کی بھی ایک خاص وائب تھی جو کہ اور کئی پہ ہم نے محسوس نہیں کی گرینری دیکھو بس آپ یار اور بادل زیادہ بات یہاں کی نہیں جاری یہاں دریہ پارک کرنے کے لیے جو خاص موڈر ف ٹرانسپورٹیشن یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ رسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں زیادہ رات کو وہ اپریٹ نہیں کرتے اس لیے آپ کو پہلے ہی انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک خاص ٹائم تک وہاں پہنچ جانا ہے تاکہ آپ کو واپس پہنچا دیا جائے ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی اور آپ وہاں رہ جائیں گے اب ایڈونٹ تنگ کہ وہ وہاں پہ کسی کو ایسے چھوڑ دیتے ہوں گے لیکن پھر بھی رسک نہیں لینا تھا تو ہم جلدی سے واپس نکل پڑے تاکہ آرام سے پہنچ جائیں ٹائم پہ اور پہنچ سکیں واپس سکیل ہیلو جی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا سیکیور ہے اور کتنا ریلائیبل ہے لیکن ہمارے پاس یہی ایک واحد ذریعہ تھا دریعہ کے اس پار جانے کا اور پورے ٹرپ میں یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا ایکسائٹنگ بھی تھا اور تھوڑا خطرناک بھی تو دریعہ پار کر کے جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لمبی لائنیں لگیویں لوگوں کی جو کہ اب جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا تقریباً چار پانچ بجے کا وقت تھا جب ہم واپس پہنچ چکے تھے تو اسی لیے جس کا بھی اڈنگ کیل جانے کا پلان ہو وہ ٹائم کا ضرور خیال رکھے کہ صبح جلدی پہنچ جائے وہاں پہ تاکہ آرام سے جا سکیں ورنہ پھر مسئلہ ہوگا وہاں سے واپس آ کے کیل کا بزار تھوڑا بہت ایکسپلور کیا وہاں سے میں نے ایک سن کیپ خریدی تھی جس پہ کیموفلوج ٹائپ کا ڈیزائن بناوا تھا تو پھر میں نے کافی عرصے وہ یوز بھی کی اس ٹرپ کا میرے لئے وہ یادگار تھی تو اڈنگ کیل ہمارے ٹرپ کا ہائیس پوائنٹ تھا اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہونا تھا اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو اس سیریز کی آخری ویڈیو ہوگی موسٹ پراببلی جو کہ ہمارے واپسی کے سفر کے بارے میں ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں انشاءاللہ